ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے مریض روزہ کس طرح رکھیں خاص طور سے وہ مریض کے جن کو ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ ان کو دوائی یا پھر بیچ میں دن میں کسی صورت میں ان کو کھانا کھانے کی ضرورت تو ہوتی ہے تو ایسی صورت میں نے کے لئے کیا ریایت ہے تو دیکھیں مریض دراصل دو قسم کے ہوتے ہیں اور اس میں ایک سوال اور بھی ہے کہ ان کو صدقہ اگر یہ فطرہ دے دیں کیا کفارہ ادا کر دیں روزہ کا تو ان کا مسئلہ حال ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا تو مریض دراصل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ مریض ہے جس کو شے کے فانی کہا جاتا ہے یعنی ایسا مریض کے جس کو اس بات کا علم ہے کہ اس کی طبیعت میں اب آئندہ بگاڑ ہوگا اور یہ تندرستی کی طرف نہیں جائے گا یعنی ایک ایسی عمر میں پہنچ چکا کہ جس کے بارے میں اب امید نہیں ہے کہ یہ واپس صحت منت ہو سکتا ہے تو اس صورت میں اس کا اگر کفارہ ادا کر دیں گے یعنی فدیہ اس کا ادا کر دیں گے روزہ کا تو وہاں پر کافی ہے کہ اب اس کی امید نہیں ہوتی ہے ایسا مرض ہے کہ وہ اب بڑھنا ہی بڑھنا ہے گھٹنا نہیں ہے وہ واپس درست ہونے کہ اس کے کوئی آثار نہیں ہے اور اس کی حالت ایسی ہے کہ اب وہ موت کے قریب جاتا ہے تو اس صورت میں اگر اس کا فدیہ ادا کر دیں گے تو یہ اس کے لئے کافی ہوگا یعنی ایک روزے کے لئے ایک فطرہ دینا ہوگا کیونکہ آج کل مسکین تو آسانی سے ملتے بھی نہیں اور لوگ آسانی کے تحت اس کو تلاشتے بھی نہیں ہے کہ ایک مسکین کو دو وقت کا خانہ کھلانے والا جو مسئلہ ہے تو اس لئے ایک فطرہ اگر ایک روزے کا کفارہ دینا چاہیں تو اس کا ادا ہو جائے گا اب کیونکہ اس میں جو گہوں کی رقم ہوتی ہے قیمت ہوتی ہے وہ اور شہر کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے لہٰذا اس میں کتنے روپے بنیں گے یہ آپ کو اپنے شہر کے امام صاحب جو رہتے ہیں جامہ مسجد یا پھر آس پاس کی مسجد کے وہاں سے معلوم کریں کہ اس سال آپ کے وہاں فطرے کی کیا رقم ہے جو بھی آپ کے وہاں صدقہ فطرے کی ایک فطرے کی رقم ہو وہ آپ کے ایک روزے کا کفارہ ہوگی تو اس کے حساب سے جتنے روزے آپ کے چھوٹیں گے اور آئندہ صحیح ہونے کی امید بھی نہیں ہے روزے رکھنے کی امید نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو فطرہ آدھا کر دیں گے تو آپ کا جو ہے روزے کا کفارہ آدھا ہو جائے گا اب ایک مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بات معلوم ہے کہ اس سال وہ روزے نہیں رکھ سکتے اور ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ جیسے شگر کا مریض ہے کہ ابھی فلال اس کے صحیح ہونے کے آئندہ تو امید ہوتی ہے مگر ابھی ایسا مسئلہ درپیش ہے یا نہیں تنی حالت ہے معاملہ ابھی سیریہ سے کہ وہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ صحیح ہونے کے بعد روزہ رکھے گا وہ اپنی طرف سے اگر یہ کفارہ آدھا کرے گا روزے کا تو یہ اس کے لئے کافی نہیں ہے اور کسی کو اب یہ طبیعت صحیح ہوگی نہیں ہوگی اس کے فلال جو طبیعت خراب اس میں روزہ چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے اس کے لئے قاعدہ یہ ہے کہ اس شخص کا خود پہلے تجربہ رہ چکا ہو کہ اس نے پچھلے سال یا پہلے کبھی رمضان میں روزے رکھے یا پہلے کبھی نفلی روزہ رکھا اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ یعنی یہ طبیعت تھی اور روزہ رکھنے کی ویسے یہ طبیعت بگڑ گئی اس کو یہ چیز کا پورا اپنا ایکسپیرنس ہے تو اس صورت میں یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا پھر اس کو یہ بمان ہو کہ ابھی جیسا میرے ساتھ مسئلہ ہے وہ میری حالت اتنی گمبیر ہے یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں اگر میں روزہ رکھوں گا تو مجھے شدید خطرے کا اندیشہ ہے اور پہلے روزہ رکھا تھا تو طبیعت زیادہ خراب نہیں تھی اس لئے کور ہو گیا تھا لیکن ابھی طبیعت زیادہ خراب ہے اور یہ اس کا اپنا تجربہ ہے کہ ابھی کی حالت یہ دیکھتا ہے کہ اس کو روزہ رکھنے میں نقصان ہے تو اس صورت میں بھی وہ مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے اس صورت ہے یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ڈاکٹر یعنی غیر افاسق طبیب کہ جو یہ بتائے کہ آپ کو اگر روزہ رکھیں گے تو اس مرض میں روزہ نقصان دے ہوتا ہے اور اگر وہ متقی پریزگار ہے غیر افاسق ہے تو پھر اس کے کال پر روزہ کو ترکیہ جا سکتا ہے جبکہ وہ بالکل درست بتائے تو اس لئے اگر آپ آدمی کو کیونکہ طبیب کا ڈاکٹر کا ملنا غیر افاسق بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ اپنے تجربے کو دیکھیں کہ ابھی روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ روزہ رکھنے سے نقصان ہے کیونکہ بار بار کھانے کا اس کے اندر جو حکم ہوتا ہے بار بار دوہ لینی پڑتی ہے ہر دو دو گھنٹے میں تو اس صورت میں آپ کی ریایت ہوگی اور اگر یہ چیز معلوم ہے کہ ابھی فلال طبیت خراب ہے لیکن یہ مرض بعد میں درست ہو جائے گا تو پھر آپ کفارہ نہیں دیں گے بلکہ مرض کے جانے کے بعد آپ اس روزے کی قضہ رکھیں گے ٹھیک اسی طرح اگر یہ اندیش آئے گا ابھی گرمی کے رمضان ہے لہذا میں بھی روزہ مجھے نہیں ہو پائے گا لیکن سردیوں میں اگر چھوٹے دن ہوتے ہیں اس صورت میں روزہ ہو جائے گا تو آپ پھر گرمیوں کے قضہ روزوں کو سردیوں کے مہینے میں بھی پورے کر سکتے ہیں بڑے دن کے روزے چھوٹے دن کے مہینے میں بھی پورے کر سکتے ہیں تو اس کی قضہ بہرحال آپ کو کرنی ہوگی اس کی طرف سے آپ یہ رقم نہیں دے سکتے اب جیسے شگر کے مریض ہوتے ہیں ان کی بہت سے مسلم میں شگر ایسی ہائی لیول کی ہو جاتی ہے کہ اس میں مریض کو بار بار کھانے کی حاجت درپیش ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کے لیے ریایت ہے ٹھیک اسی طرح حاملہ عورت ہوتی ہے کہ حاملہ عورت کو بار بار اگر کھانے کی ضرورت ہے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو کھانے کی ضرورت درپیش آنی ہے یا پھر پیٹ میں حمل ہے عورت کے اور اگر یہ کھانا نہیں کھائے گی تو اس کو اس کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی دونوں صورتوں میں بھی روزہ ترک کر دینے کا حکم ہوگا اور ساتھ میں یہ روزے کی قضاء کر سکتی ہے مگر جس کو صرف ایک حلقہ مرض ہے ہاتھ پروں میں تکلیف ہے سن میں درد ہے یہ صرف ایک اندیشہ ہے کہ ابھی گرمی زیادہ ہے آج حالت تھوڑی ایسی ہو جائے گی اس لیے میں روزہ چھوڑ دوں فقط اپنے اندازے پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے باقی جو صورتیں میں نے بتائیں کہ کون صدقہ فطر دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا اور کب روزہ چھوڑنے کا حکم ہے یہ خود اپنے پر غور کر لینا چاہیے کیونکہ آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں صرف گرمی کے احساس کی وجہ سے یا دوسرے چھوٹے مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا روزہ چھوڑنا اس کا کفارہ دینا دونوں باتیں یہ درست نہیں ہیں